آج کس ویڈیو کے اندر میں انشاء اللہ آپ کو بادی بواسیر کا علاج بتاؤں گا ویسے تو بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے خونی بواسیر اور بادی بواسیر لیکن آج کس ویڈیو کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بادی بواسیر کے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بادی بواسیر کا علاج بتاؤں گا بواسیر دو قسم کے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے خونی اور ایک ہوتی ہے بادی بادی بواسیر جو ہوتی ہے یہ برونی بواسیر ہوتی ہے اس میں جو مسے اور موکے ہوتے ہیں مقد کے مقام پہ پخانے والی جگہ پہ وہ باہر نظر آتے ہیں ان میں سے بعض زفہ خون نکلتا ہے بعض زفہ خون نہیں نکلتا خونی بواسیر اندرونی بواسیر ہوتی ہے خونی بواسیر میں مسے جو موکے ہیں وہ اندرونی طور پہ ہوتے ہیں مگر مقد کے مقام پہ باہر نظر نہیں آتے تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ بادی بواسیر کے اوپر ہے بادی جو پائلز ہے جو بواسیر ہے بواسیر کو انگلیش میں پائلز بھی کہتے ہیں تو یہ اس وقت رونما ہوتی ہے جب جسم میں سردی خشکی اور تضابیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جسم میں حرارت کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور وہ مریض اس مرض کے اندر زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جو ترشی تضابیت والی اسی چیزیں کسرس استعمال کرتے ہیں جن میں چائے بوتل دہی لسی چاول بڑا گوش مچھلی ایسی چیزیں کسرس استعمال کرتے ہیں کولڈ رنگز کا کسرس استعمال کرتے ہیں آلو گوبی وغیرہ ایسی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو یہ بادی بواسیر کا مسئلہ بنتا ہے اور ساتھ میدہ بھی خراب ہوتا ہے اور قبض بھی شدید ہوتی ہے تو جس سے یہ مرض جو ہے وہ پوری جسم میں بوڈے میں سرائیت کر جاتا ہے لیکن اس کا جو زیادہ غلبہ ہوتا ہے وہ مقد کے مقام پہ پخانا والی جگہ پہ ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان چیزوں سے پرہز کریں جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی آپ جو اپنے چیزیں کھانی ہیں وہ یہ ہیں ساتھ آپ پودینہ، ادرک، لسن کی چٹریں استعمال کریں جب بھی کھانا کھائیں اور کالے چنے، ثابت، مسور، مسور کی دال، مولی، گاجر، شلجم، قدو، ٹنڈے وغیرہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں اور ساتھ میں آپ کو یہ دو نسخہ جات بتانے لگا ہوں ان کو بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ آپ اس مرض سے نجات حاصل کر لیں گے یہ چیزیں اوپر ساتھ لکھی بھی ہوئی ہیں نوٹ کر لیں میں آپ کو بول کے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تمہ بیس گرام مصبر بیس گرام مشادر بیس گرام اور سنڈ جس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں یہ پچاس گرام ان ساری چیزوں کو لے کے اچھی طرح بریک پوڈر کر لیں پانچ سو سے ہزار ملی گرام کے کیپسل برکے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی عمر قد وزن کے مطابق یعنی ہاف گرام یا ایک گرام اس کی مقدار ہے تین ٹائم صبح ادپہر شام کھانا کھانے کے بعد نیم گرم پانے کے ساتھ استعمال کریں تو زیارہ بہتر ہے اور ساتھ دوسرا نسخہ آپ نے یہ بنا کے استعمال کرنا ہے قانون مفرزہ کا شدید نمبر چار بہت ہی مشہور نسخہ ہے یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے نوٹ کر لیں میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اجوائن دیسی چالیس گرام تیز پات چالیس گرام اور باریک سرخ رائی چالیس گرام یہ آپ کو ساری چیزیں پنسار سور سے آسانی سے دستیاب ہوں گی ان کو بھی لے کے بریگ پوڈر کر کے اگر کیپسل برنا چاہے تو ہزار میلی گرام کے کیپسل بار لیں اگر ویسے استعمال کرنا چاہے تو ایک گرام صبح ادپہر شام تین ٹائم کھانے کے بعد ادھا گھنڈا یا ایک گھنڈا بعد تازہ پانے کے ساتھ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو نیم گرم پانے کے ساتھ آپ استعمال کریں تو یہ اس کا بہترین علاج ہے جو پرہیز بتایا ہے وہ پرہیز کریں تو انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا تو آج کی یہ ویڈیو تھی بادی بواسیر کے اوپر کل والی جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ خونی بواسیر کے اوپر ہوگی اور اس سے نیکس جو تیسری ویڈیو ہے اس کے اندر میں روغنے پائلز یعنی بواسیر کے لیے ایک آئل بتاؤں گا جو موک اور مسوں کے اوپر لگانے سے انشاءاللہ بہت جلدی اس سے فائدہ حاصل ہوگا اگر کوئی دوست اخباب بواسیر کے متعلق اپنی ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے جن کا کچھ زیادہ ہی سریعیس مسئلہ ہے یا بواسیر کے متعلق کوئی بھی ہم سے دوائی اپنی منگوانا چاہتا ہے تو ٹی سی آئیس آن لائن یعنی کوریئر کے ذریعے ہم سے منگوا سکتا ہے یہ اوپر ویڈس اپ نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر لیں اگر آپ کو میری باتیں پسند لگی ہیں ویڈیو آج والے اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی نشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ